مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم سلام علیکم تسکیہ نفس کی اہمیت اور تسکیہ نفس کیا ہے یہ ہمارا موجود ہے آج کا اور دیکھیں ایک چیز کی اہمیت سے اگر ہم آگاہ نہ ہو یا اس چیز کے فائدے سے ہم آگاہ نہ ہو تو اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے قرآن پاک پر تسکیہ نفس کے بارے میں بہت زیادہ واضح حکم موجود ہے کہ قد افلہ من تزکہ وزکرس من ربی فصلہ بل تسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وحقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی جب پیدا کیا تو اس میں ہماری کامیابی کے لیے اس کا انتظام بھی پورا پورا کر دیا ہمارے قلب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش قرار دیا ہے قلب المؤمن عرش الرحمن تو تسکیہ نفس یا تسکیہ قلب یہ دونوں تقریباً ایک چیزیں ہیں بارحل تسکیہ نفس اگر آپ اپنا کر لیں تسکیہ کا کیا مطلب صفائی لیکن انسان میں پیدائشی طور پر کچھ اخلاقِ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیئے ہیں یعنی اس میں موجود ہوتے ہیں جس میں آپ کو معلوم ہے اس میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا لیکن مختلف خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں سے اگر آپ اپنے آپ کو پاک کر لیں تو آپ کا نفس پاک ہو جائے گا دل صاف ہو جائے گا جب دل صاف ہو جائے گا اور نفس آپ کا قلب مطمئنہ بن جائے گا تو آپ اپنی منزل و مرات کو پہنچ جائیں گے اب یہ تسکیہ نفس جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے تو قرآن نے اس کی بارے میں بات کی ہے کہ تم اپنی خواہشات سے رک جاؤ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا انسان کی تباہی یا انسان کی کامیابی میں خواہشات نفس کی بیرے بھی یا خواہشات نفس کو اپنے آپ سے روک لینا یہ اس میں اصل راز ہے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کا مقصد حیات جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے یعنی اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں اللہ کی معرفت چاہتے ہیں اللہ کا دیدار چاہتے ہیں اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہوں گی بلکہ اس سے اپنے آپ کو روک نہ ہوگا اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے راستے پر چلے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ نفسانی خواہشات کے غلام بن جائیں گے اور آپ کا اصل معبود اللہ کی بجائے آپ کی نفسانی خواہشات بن جائیں گی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کھلے طور پر کہا ہے کہ ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ مشرک ہے اس نے میرے ساتھ دوسری چیز کو بھی معبود بنا لیا ہے کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی نفسانی خواہشات کو بنا لیا ہے اور بہت دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے سامر اکرام کہ ہم میں سے لوگوں کی اکثریت جو ہے اپنے نفس کی بیدام غلام ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ اس کو ہم اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں ہماری منزل تو دنیا ہے دنیا دنیا اور دنیا بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہدایت کی ہے کہ فَاعْرِدْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اے حبیب آپ اس شخص سے مو موڑ لی گئے جو پھر گیا میری یاد سے مَنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا میری یاد سے موڑ گیا میری مقصد حیات سے غافل ہو گیا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا کی زندگی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ